ناظرین اسلام علیکم اس کے بارے میں ایسی اتدائی معلومات فرام کر دیں کہ وہ اتدائی مراحل میں جا کے اپنا بیماری کی تشخیص بھی کرائیں اور اس کا علاج بھی کرائیں کیونکہ یہ مولک مرس اس قسم کا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو دیر پا کر دیں تو یہ پیچیدہ بھی ہو جائے گا اس کا علاج مہنگا بھی ہوگا اور بعض اوقات آپ کو مایوسی بھی ہوگی جو بھی بیماری ہم نے ڈسکس کرنی ہے اس کے لیے ہم ان کے ایکسپرٹ اپنے سٹوڈیوں میں بلاتے ہیں اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ان سے ہمارے سکرین پر دیئے ہوئے ٹیلی فون نمبر پر کال کر کے کچھ اس سے متعلقہ سوالات بھی پوچھیں تو قوم ملک سلطنت کے لیے ناظرین یہ انتہائی ضروری ہے کہ بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جو کہ قابل علاج ہیں لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا تو اس پہ جو لوہیکین ہیں یا مختلف مریض ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسپتالوں پر ڈاکٹرز پر کے پاس جا کے انہیں وہ ایمفیسائز کرتے ہیں اور پریشرائز کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارا مریض ٹھیک ہو رہا کیوں نہیں علاج ہو رہا لیکن بعد اینڈ پر یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے مایوسی کی اور اسپتالوں میں اور ڈاکٹروں کے بارے میں ڈس رسٹ کی پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی حوصلہ شکنی کریں کہ آپ کویکری کی طرف نہ جائیں کسی بھی نیم حکیم دھیاتوں میں یا گلیوں میں بیٹھے ان سے آپ اس بیماری کا علاج نہ کروائیں کہ کوالیفائیڈ اور مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو بیماری سے مکمل صحتیابی آپ کو حاصل ہوگی تو آج ہم سٹوڈیو سے جس بیماری کا ذکر کریں گے وہ بدقسمتی سے ہمارے ایشیا میں ہمارے ملک میں کافی اس کا انسیڈنس پایا جاتا ہے اور اگر ایک اندازہ کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ یہ بیماری جس کو کہ چھاتی کا کینسر کہتے ہیں ہماری خواتین میں ہر سال تقریباً نوے ہزار خواتین کی تشخیص ہوتی ہے کہ ان کو چھاتی کا کینسر ہے اس میں سے بدقسمتی سے نالج نہ ہونے کی وجہ سے ایویرنیس نہ ہونے کی وجہ سے چالیس ہزار کے قریب تقریباً خواتین اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہیں اور پھر یہ ایک اکنومیکل برڈن بھی ہے اسپتالوں میں اگر بہت زیادہ ایڈوانس بیماری اور چھاتی کا کینسر ہو جائے تو اس کا علاج بڑا مہنگا ہوتا ہے تو میں نے آج اپنے سٹوڈیو میں جن مہمانوں کو دعوت دی ہے میں ان کا تعرف کراتا چلوں میرے پہلے مہمان ڈاکٹر احمد رزا ہیں جو کہ ایک کافی عرصہ برطانیہ میں رہے انہوں نے صرف میڈیسن کے میدان میں ہی نہیں اپنا تیر مارا بلکہ ایک بڑے اچھے انٹرمنشن ریڈیالوجیس نے اور ماسٹرز بھی انہوں نے یوکے سے کی ایمار سی پی بھی کی اور ایک ریڈیالوجی کے سبجک میں شعبے میں بہت ہائی ہائیس ڈگری انہوں نے حاصل کی اور اس وقت بہریہ ہاسپٹل میں جو ہے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان سے میں ضرور پوچھوں گا کہ ریڈیالوجی کا کیا رول ہے چھاتی کے کینسر کی تشخیص میں اور کیا پروٹوکال ہونا چاہیے ہمارے عوام کے لیے میری دوسری مہمان ایک ڈاکٹر ہما مجید جو کہ کنسلٹنٹ ہیں جنرل سرجن اور بریسٹ سرجن ان کی بہت پسندیدہ سپیشیلٹی بھی ہے اور ہمارے سوسائٹی میں لاہور میں سب سے زیادہ مریض بریسٹ چھاتی کے کینسر بریسٹ کینسر کے وہ دیکھتی ہیں ان سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور ان سے سب سے پہلے پوچھتا ہوں ہما مجید آپ کا بہت بہت شکریہ کون سے ریسک فیکٹر ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ چھاتی کا کینسر ہائیسٹ انسیڈنس ہے اس کا تمام کینسر اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ٹاپ آف دی لسٹ پہ چھاتی کا کینسر آتا ہے ہماری خواتین میں تو کون سے ریسک فیکٹر ہیں کوئی ایسے جن سے کہ چھاتی کا کینسر کسی خاتون کو ہو سکتا ہے جی سب سے پہلے تو یہ کہ بہت سے ریسک فیکٹرز تو ہمیں ابھی معلوم ہی نہیں یہ سو اگر ہم فیصد دیکھیں تو بیس سے تیس فیصد میں ہم کوئی ریسک فیکٹر کو ہم کہہ سکتے ہیں پین پوائنٹ کے ہاں شاید اس میں یہ وجہ ہے سیونٹی پرسن ٹیٹی پرسن میں ہمیں وجہ نہیں ملتی یہ کہنے کے بعد جو وجہ ہمیں معلوم ہے وہ ایک تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی کسی بھی معاشرے میں جب لوگوں کی عمر لمبی ہوتی جائے گی تو کینسر کا رسک پڑے گا اور عورتوں میں کینسر میں بریسٹ کینسر جو ہے وہ زیادہ ہے جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے ایج انٹسیلف is a risk فیکٹر پھر فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے فیملی ہسٹری جس طرح شگر کی بیواری ہے ڈائیبیٹیز اس کی ایسی بھی جینز ہوتی ہیں مورسی وہ ہو سکتی ہے کہ وہ ضرور ہوگی یا ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا ایک نشان ہے اور اگر باقی چیزیں اس سے مل جائیں گی تو پھر وہ کینسر جو ہے وہ ظاہر ہوگا سو فیملی ہسٹری کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ایسی عورتیں جن کی فیملی ہسٹری سٹرونگ ہے وہ خاص طور سے رسک فیکٹ ان کو اپنا دیکھنا چاہیے فیٹ ہونا ایکسٹرا فیٹ جسم میں اگر وہ ہو تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جسم میں جتنی ایکسٹرا چربی ہے اس سے جو فیمل جو خواتین کے ہارمونز ہیں اس میں جذب ہوتے ہیں ان کو ایک ایکسٹرا ڈوز ملتا ہے اور وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے ورزش نہ کرنا اور کھانے پینے کی یہ جو ہم بہت سی چیزیں کھاتے ہیں انفورشنیٹلی اسپیشلی ہماری جو ڈیری انڈسٹری ہے پولٹری انڈسٹری ہے انٹی بائیارٹکس کا یوز ہارمونز کا یوز کہ ان کو جلدی سے بڑا کریں موٹا کریں اور دودھ دیتی رہے بھی چاہے ایٹ ڈی کاسٹ افوٹیور اور وہ ریگولیشنز دیکھنی ہے ان چیزوں کو چیک کرنا ہے جو سب چیزیں مل ملا کے ہمارے ہاں اور ایون دہات کی عورتیں جو باہر کے ملکوں میں ویسٹن سوسائٹی میں شہروں میں بیماری زیادہ آئی ہمارے ہاں دہاتوں میں بھی ہے اسی طرح اور شاید خوراک ایک مین فیکٹر ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو ہماری جو رورل پاپولیشن ہیں اس میں جب چاہتی کا کینسر ہوتا ہے تو کوئی کلچر اس قسم کا ہے کہ وہ بڑی دیر سے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتی ہیں اور اس وقت تک بیماری بہت ایڈوانس ہو جاتی ہے بلکل سو اس کے علاوہ جی ہے کہ ایک چیز میں اور ضرور کہنا چاہو گئی ہے ہمارے ہاں گائنیکولیجس بہت اچھے اچھے بھی ہیں مگر کسی وجہ سے بہت ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز کے لیے عورتوں کو oral contraceptive pills دی جاتی ہیں ان کو پیریڈز یا ماہواری ریگولر نہیں آ رہی تو ایک پینک ہو جاتا ہے ایک دفا نہیں ہو اس کو تین تین مہینے بغیر یہ پوچھے کہ ان کی فیملی ہسٹری کیا ہے اسی طرح فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ جن لوگوں کو بانچپن ہے دو تین مہینے گزرے نہیں شادی کو بچہ نہیں ہوا تو ایک دم سے فرٹیلیٹی ٹریٹ یہ دونوں چیزیں یہ بہت زیادہ رسک فیکٹرز ہیں خاص طور سے ان لوگوں میں جن کی ٹاملی ہسٹری اور اس میں ہارمون ایم بیلنس ہو جاتا ہے اور پرابلمز ہوتی ہے اور یہ اسی وقت نہیں لیٹر ان لائف دس سال بھی سال بات بھی سو ڈاکٹرز کو بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی کسی کو نسخہ دیتے تو ہم اس کی ہسٹری میں جان لیں کہ اس کے رسک کیا یا آپ نے صحیح کہ سیونٹی پرسنٹ میں تو نہیں پتا لگتا کہ کینسر کیوں ہوا اس کی کوئی وجوہات کا ابھی تک علم نہیں ہوا کہ چاہتی کا کینسر کیوں جاتا ہے لیکن کچھ فیکٹرز ہیں جسنا جنیٹک آپ نے بتایا یا فیملی ہسٹری بتائی ان کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جی ان کو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم ایک چیز تو جیسے ہمارے ہاں انٹر میریجز خاندان میں شادیاں خاص طور سے وہ فیملیز جن میں کینسر ہے صرف چھاتی کا نہیں یا ایسی کوئی اور سیریس بیماری ہے جو بہت سے لوگ جس سے متاثر ہیں ان کو یہ دھیان کرنا چاہیے کہ وہ میریجز جو ہیں شادی میں برادری میں خاندان میں قریبی میں مت کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے بیماری ماں باپ کی طرف سے وہ بچوں میں منتقل ہو دوسرا ہمیں لائف سٹائل چینج کرنا ہے ورزش کرنی ہے اچھی خوراک کھانی ہے موٹے نہیں ہونا ہڈیوں کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ثابت ہے کہ ویٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی نہ صرف ہڈیوں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ بہت سے کینسرز کو بھی وہ فروغ دیتی ہے اور اس میں بریسٹ کینسر ایک ہے سو بچپن سے دودھ دہی پنیر کی عادت ایکسرسائز فش کھائیں دھوپ لگائیں سن بلوک تو لگائیں مگر یہ کہ دھوپ بھی لگے اور ورزش کریں یہ جو میریٹل سٹیٹس ہے یہ پروٹیکٹ کرتا ہے بچوں کی پروریش اور بچوں کو دودھ پلانا یہ چاہتی کہ کینسر سے بچاتا ہے یہ مائنر فیکٹرز ہیں پر یہ ہیں تو ایسی عورتیں جن کو تیس سال کی عمر تک حمل نہیں ہے اور اس کے بعد ان کا پہلا بچہ یا پہلا حمل ہوا وہ ہائر رسک ہیں تھوڑی سی کیونکہ اگر وہ ٹوینٹیز میں ان کا بچہ ہو تو وہ بہتر ہے اگر وہ تھرٹیز کے بعد ان کا بچہ ہو تو وہ بھی ایک تھوڑا سا رسک فیکٹر ہے پر یہ جو یہ اتنے بڑے اور دودھ پلانا کیونکہ دودھ پلانے سے نہ صرف بچے کی صحت بچے اور ماں کی جو انٹریکشن اور رشتہ وہ بھی مگر یہ کہ کچھ یہ پروٹیکشن ہے ماں کے لیے بھی بٹ یہ میجر فیکٹر نہیں ہے اور میں ایک بات کلیر کر دوں انٹرسٹنگلی دودھ نہ پلانا اور بہت زیادہ دودھ پلانا دونوں رسک فیکٹرز ہیں اور ہماری سوسائیٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے ہیں تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور ایسی عورتیں وہ آٹھ آٹھ نو نو بچے جو آپ یہ سوچیں کہ ان کو آٹھ نو سال وہ حمل اور پھر دو دو سال بچوں نے دودھ پیا سو اس کی ساری زندگی اس کے ہارمونز اوپر نیچے جائیں گے اندیز ویمن آر ایٹ رسک سو یہ بھی رزا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئیں ہمارے پروگرام میں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ سرجن نے جب دیکھا کسی کی چھاتی میں کوئی تکلیف ہے تو وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں مریض اور ایک ایسا آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں ٹیسٹ کر کے کہ جس میں تکلیف نہیں ہوتی مریض کو وہ مریضہ جو ہے بہت ساری ہماری خواتین ڈرتی رہتی ہیں اس خوف سے کہ شاید آپریشن کر دیا جائے گا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں پروفیسر بہت میبانی مجھے مدعو کرنے کا اور یہ موقع دینے کا کہ اس بہت امپورٹنٹ سبجٹ کیوں کو ٹچ کیا جائے جیسا کہ ہم نے بتایا کینسر کے چھاتی کے سرطان کے حوالے سے بہت ساری پرابلمز ہیں جو کہ سوسائیٹی میں موجود ہیں جن میں سے کچھ تو کلچرل ہیں جو کہ لیٹ پریزنٹیشن کی اوپر منتج ہوتی ہیں جن کے بڑے مولک نتائج ہیں اور اس کو جتنا بھی امپسائز کیا جائے وہ کم ہے جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بتایا جہاں تک ریڈیالوجی کا تعلق ہے ریڈیالوجی ایک کورنر سٹون کی حیثیت رکھتی ہے چھاتی کے سرطان کی تشخیص میں ویسے تو اور بہت سارے کینسر کے اندر کورنر سٹون کی حیثیت اختیار کر چکی ہے میرے خیال میں پیشنٹس کا اچھے مولوجی ان کے پاس جانا بڑا ضروری ہے تاکہ ان کی بروقت جو ہے وہ تشخیص کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا سکے جیسے کہ ڈاکٹر ہمارمجید نے بتایا کہ اگر یہ پیشنٹس وقت پہ ہمارے پاس ان جیسی کسی ڈاکٹر کے پاس یا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس وہ تشریف لاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمیں ریفر کیے جا سکتے ہیں well in time جہاں تک جو موڈیلٹیز ہمارے پاس available ہیں چھاتی کے سرطان کی تشریف کے لیے وہ اس کے اندر ایکس ریز ہیں ٹھیک ہے ایک کالر بڑی دیر سے ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم ان کا سوال پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی باکس سلام سر میں بول رہا ہوں اسلام آباد سے جی جی اور یہ رضا صاحب اور جو میڈم ہیں ہمار صاحب دونوں سے question کرتا ہوں میری بیٹی ہے اس کے تقریبا اس کی age ہے 30 round about ٹھیک ہے اور اس کے آل لیڈی دو بچے پہلے بھی ہے ایک بیٹا بھی اور ایک بیٹی بھی ہے جی جی ابھی وہ پھر pregnant ہے ساتھوں مہینہ اس کے چل رہا ہے جی جی اس کے بریسٹ میں پہلے ایسے fluid type کا نرم نرم تھا اب وہ اس دن گائنکالوجس کے پاس گئی ہے تو وہ تھوڑا ہارٹ سا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ آپ دونوں مجھے کیا ایڈوائز کریں گے اس سلسلے میں کہ بچی جائے تو کس کے پاس جائے آیا کسی سرجن کے پاس جائے یا ریڈیالوجس کو چیک کر رہا ہے یا سلوسی گائنکالوجس اس پہ چلے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے بڑا اچھا آپ کا سوال ہے ہم جواب لیتے ہیں اپنے مہمانوں سے اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور پوچھیں گے ڈاکٹر ہومہ سے بھی اور ڈاکٹر احمد رضا سے بھی ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں ہم بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوشحامدید کہتا ہوں ہم وقفے سے پہلے چھاتی کے کینسر کے بارے میں مختلف وجوہات اور کس طریقے سے اس کا علاج کرایا جائے اور کیا کیا جائے اس کے بارے میں اپنے مہمانوں سے آپ کے لیے بڑے اہم سوالات پوچھ رہے تھے اور ایک اسلام آباد سے ہمارے شہری نے ایک سوال بھی کیا تھا تو اس کے بارے میں مہمہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی بیٹی جو ہیں دو بچوں کی والدہ ہیں اور سات مار کی انہیں پرگننسی بھی ہے ان کی چھاتی میں کوئی سخت نمہ سخت نمہ کوئی چیز نمودار ہوئی ہے انہیں کیا کرنا چاہیے جی اس کا جو سب سے ضروری ہے کہ کوئی ازیوم مت کریں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے اس کو چیک اپ ہونا چاہیے سو ان کو بریس سرجن کو دکھانا ہے آپ انہیں لے کے جائیں کسی بریس سرجن کے مہا پہ کافی لوگ ہیں اگر بریس سرجن سپیسیفک نہیں ملتا کسی اچھے جنرل سرجن کے پاس جائیں اور تاکہ وہ انہیں چیک کر سکے اس میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں ضروری نہیں کہ خدانہ خاصتہ یہ کینسر ہی ہو مطلب اس میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے کبھی کبھی دودھ پلاتے ہوئے پریگننسی ہو جائے تو جلدی دودھ اترنا شروع ہو جاتا ہے اس کی بھی پرابلمز ہوتی ہیں مگر جو پریگننسی میں کبھی کبھی حمل کے دوران کینسر بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ ہوتا ہے تو وہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے تو اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی پریگننٹ خاتون اگر ان کو بریسٹ میں کوئی گلٹی ہے کوئی سختی محسوس ہو رہی ہے کوئی چیز ڈیفرنٹ ہے تو انہیں سرجن کو اپنا چیک اپ ضرور کرائیں اپنا چیک اپ پہلے کرائیں اور پھر ٹیسٹ کرائیں اور ٹیسٹ ہو سکتے ہیں ڈاکٹر رزا آپ کوئی ایسا ٹیسٹ ہے جو ہمارے جو سوال پوچھنے والے شہری ہیں جی جی ان کی کوئی مدد میں میرے خیال میں ان کے لئے الٹرساونڈ ایک بہت اچھا ٹیسٹ ثابت ہوگا ان کے کیس کے اندر آبیسلی جو انویسٹیگیٹیو پینل ہے وہ تو ڈیسائیڈ ہوگا ان کے اگزائمینیشن کے بعد کس کے اندر اور کیا چیز ایڈ ہو سکتی ہے لیکن الٹرساونڈ ایک چیپ اور ریلٹیبلی سیف موڈالیٹی ہے جو کی ریڈلی ایویلیبل بھی ہے تو کسی اچھے بریسٹ ریڈیالوجسٹ کے پاس جا کے ان کو جو ہے وہ اپنا سکین کروانا چاہیے اور اس سے کافی انفرمیشن مل جائے گی کہ یہ جو سختی ہے یا جو ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اس کی نیچر کس قسم کی ہمارے پاس خواتین ریڈیالوجسٹ بھی اب ہیں ہمارے سوسائٹی میں نہیں الحمدللہ I think we have progressed quite a lot کافی اس میں ترقی ہوئی ہے اور اس میں کافی جو ہے اب لوگ آ رہے ہیں اس پیل کے ہمارے ناظرین ریپورٹر اس وقت پنجاب کے اور شہر لاہور میں ایک بہت بڑے اسپطال میں پہنچے ہوں ہیں اور وہ آپ کو ایک چھوٹی سی ریپورٹ پیش کریں گے کہ چھاتی کیا پرسپشن جی پروفیسر صداقہ صاحب میں اس وقت میو ہسپٹل کے اس سرجکل وارڈ میں وجود ہوں جیسا کہ آج ہمارا پروگرام چھاتی کے سرطان کے حوالے سے ایک عالمی ادارہ صحت کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان میں چھاتی کا سرطان پھیر رہا ہے اس وقت میرے ساتھ طبیعی ماہر مجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں پھیلتا ہے بیس سے ساٹھ سال کی عمر کا درمیان اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چھاتی میں کوئی گلٹی کا نمودار ہونا یا ایک چھاتی کا دوسری چھاتی سے سائز بڑھ جانا اور یا اس میں کوئی السر یا اس کا زخم کا بن جانا یا بغل میں کوئی گلٹی کا نمودار ہونا یہ وہ علامات ہیں جو کہ چھاتی کے کینسر کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں سر آپ نے بتایا کہ بے شمار ایسی علامات ہیں لیکن سر مجھے بتائیے کہ ہمارے دہاتوں میں جو ہے کوئی اگاہی کا نظام مجود نہیں بلکہ ہمارے خواتین بلکہ ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے کہ خواتین شرم کے مارے چیک اپ نہیں کرواتے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل یہ ایسا موجود ہے کہ خواتین شرم کے مارے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتی اس سٹیج پہ جاتے ہیں جہاں پہ علاج مشکل ہو جاتا ہے اور صرف علامتی طور پہ ہم اس کو علاج کر سکتے ہیں لیکن سٹیج ون اور ٹو میں جو ہے وہ کم پریزنٹ کرتی ہیں خواتین جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اویرنس نہیں ہے فیمیلز میں آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس سپیشلائز کنسلٹنٹ اور سینئر سرجن مجود ہے جو کہ فیمیل مجود ہیں تو اس میں شرعہ میں شرم نہیں ہے اگر زندگی بچا نہیں ہے تو ظاہر ہے شرم کو سائیڈ پر رکھنا پڑے گا لیکن سر یہاں پر ایک لمحہ فکری ہے یہ بھی ہے کہ ہمارے اگر دہاتی علاقوں کی بات کی جائے بلکہ شہر لاہور کی بات کی جائے شہر لاہور میں بھی ایسے لوگ مجود ہیں جب ان کو اس طرح کا مسئلہ کریوٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر وہ کویکس پاس جاتے ہیں یا دم درود والوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لئے اور وہ غلط ہتھے چڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو مسئلہ خراب ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں ہسپیٹر میں رہتے ہیں لیکن اس وقت تیسری یا چوتیس شروع ہو چکی ہوتی ہے جو ان کے لئے نقصان دیتی خاتون کسی کو اگر کوئی گلٹی یا یہ علامات جو میں نے ابھی بتائی ہیں تھوڑی دیر پہلے یہ نمودار ہوں تو اس کا سیلف اسیسمنٹ کرنا خود اپنے آپ کا معاینہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور دوسری سٹیج پہ اپنا معاینہ کر کے کسی کالیفائیڈ ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے وجہ سے کسی کویک کے پاس یا کسی حکیم کے پاس چلے جانا علاج نہیں ہے ڈاکٹر کو کالیفائیڈ ڈاکٹر کو دکھانا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا بروقت تشخیص کی جا سکے اور علاج کیا جا سکے آپ نے بتایا کالیفائیڈ ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے یہ ہمارا فرض ہے پورے معاشرے کا فرض ہے لوگوں کو اگاہی دینا بھی ہمارا فرض ہے لیکن سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر میو ہاسپیٹل میں اس وقت بہت زیادہ تعداد میں کیسز اس طرح کے ریبورڈ ہو رہے ہیں بلکہ پورے پنجاب کا سب سے بڑا اددارہ ہے تو آپ کے پاس کتنی روٹین میں کس طرح کی روٹین میں پیشنٹس آ رہے ہیں یہ چھاتی کے سرطان کے حوالے سے ہر اوپی ڈی میں تین چار پیشنٹس آتے ہیں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ پورے لائف ٹائم میں ہر آٹھ خواتین میں سے ایک خاتون کو یہ کینسر ڈائیگنوز ہو رہا ہے لیکن آخر میں ایک پیغام دیں آپ اس چھاتی کے سرطان کے حوالے سے یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ بہت ضروری ہے اور اگر بریسٹ فیڈنگ نہیں ہوگی تو اس میں بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں کینسر کے جی بلکہ جیسے کہ آپ نے یہاں پر جو سرجری کے پروفیسر تھے ڈاکٹر تھے ان کی بات انہوں نے ہم نے الارمنگ کنڈیشن جو ہے عوام کے لیے بتائی ہے اور میری ارباب اختیار سے یہی اپیل ہے کہ خدارہ یہ جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے کوئی مہم چلائیں اور ساتھ ست یہاں پر تمام ہاسپٹل میں کس طرح کی اگاہی کا سلسلہ شروع کریں لوگوں کو گرگر جا کر اس حوالے سے اگاہ کریں تاکہ جو اس موزی مر سے کینسر جیسے جو موزی مر سے وہ بچا جا سکے جی بہت بہت شکریہ عامر رضا یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ چھاتی کا کینسر اگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے وہاں ہسپتال میں بھی دیکھا کہ خواتین اس وقت آتی ہیں جب فنگیٹ کر جاتا ہے وہ سکن اوپر سے زخم بن جاتا ہے اور بڑی سمیل آ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ خواتین جو ہیں کسی پہلے نیم حکیم ڈاکٹر سے علاج کراتی رہیں کوئی تعویز لیتی رہیں کوئی اوپر لوکل اس قسم کی چیزیں لگائی جاتی ہیں دھیاتوں میں کہ وہ جل جو ہے جل جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جی پھٹ گئی بیماری اب آپ جائیں اسپتال کی طرف تو آپ بتا رہے تھے کہ اب موڈیلٹیز جو ہیں ایکسریز کی بڑی اچھی آگئی ہیں نہیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرس اپ کے اب ریڈیالوجی کی شعبے میں خاطر خواہ ترقی ہوئی ہے یہ اندریسن ڈیز اور اب ہمارے پاس ایسی موڈیلٹیز اویلیبل ہیں جو کہ بروقت اس کی تشخیص میں بہت کارامت ثابت ہو سکتی ہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے پاس وہ ساری موڈیلٹیز اویلیبل ہیں پاکستان کے اندر خاص روی بڑے شہروں میں جو کہ اس کی بروقت تشخیص کر سکتے ہیں میں ایک بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ چھاتی کے سرطان کے حوالے سے اس کو دو کٹیگریز میں ڈوائیڈ کر لینا چاہیے ایک کٹیگری ان خواتین کی ہے جن کو اپنی چھاتی کے اندر انہوں نے اپنا موینہ کیا خود اسیسمنٹ کی یا انہوں کو گلٹی محسوس ہوئی تو یا انہوں کو درد ہوئی جن کو ہم سمٹومیٹک پیشنٹس کہتے ہیں یہ وہ پیشنٹس ہیں جو کہ تھوڑا ڈیفرنٹ سب سیٹ ہے بلکہ ہمارے ہمارے میں سے شاید اتفاق کریں گے کہ شاکت خانم کے اندر یا اور بہت سارے سینٹرز کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں وہ سمٹومیٹک آتے ہیں بیکوز انفرشنڈلی ہمارے جو پیشنٹس سکریننگ کا رواج بہت کم ہے اور سمٹومیٹک پیشنٹس کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ کسی ماہرے اس مرز کے ماہر جو کہ ایک بریس سرزن ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ تشریف لے کے جائیں اور اس کے مطابق وہاں پہ معاینہ اس کا معاینہ ہو اور اس کے مطابق ان کی فردر انویسٹیگیشنز ہوں اور ان انویسٹیگیشنز کے اندر میموگرفی ہو سکتی ہے جس کے ہم ایکس رے چیسٹ ایکس رے کی طرح کے ایک چیز ہے یا ایکس رے جس میں ہم کی مدد سے ہم جو ہے وہ چھاتی کا جو ہے وہ معاینہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ہم الٹرساونٹ بھی کرتے ہیں بہت سرے پیشنٹس کے اندر ایک تیسری موڈیلیٹی کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں سیلیکٹڈ کیسز کے اندر جو کہ ایم آر آئی سکین ہے لیکن اس کی بہت تھوڑے پیشنٹس میں ضرورت پڑتی ہے اور ہر جگہ اویلیبیلیٹی بھی لیمیٹڈ ہے یہ پہلی کیٹرگری ہے ناظرین ڈاکٹر رضا صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ خواتین خود محسوس کر لیں کہ اگر ان کی چاہتی میں کسی قسم کی غیر معمولی تبدیلی کا مشاہدہ انہوں نے کیا ہے تو وہ ضرور کسی مستنی ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کے بوائنہ ضرور کروالیں اور پھر اس کے بعد ایکس رے یا سپیشل الٹرساونٹ کے ذریعے اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے کہ ان کو یہ غیر معمولی تبدیلی کس وجہ سے رونما ہوئی ہے تو ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ہم ان کا سوال پوچھتے ہیں پھر دوبارہ میں مہمانوں سے آپ کے لئے اہم سوالات کا جواب لیں گے جی اسلام علیکم ہلو علیکم سلام جی جی سوال بتائیے میں نے انڈکٹر سے پوچھنا ہے کہ ایک تو مینو پاس کے بعد یہ زیادہ امکان اگرہ کینسر ہونے کا کہ نہیں اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے تھائرڈ ہے ذرا اس کے مطالق مجھے کچھ بتائیے گا میں تھائر آکسن لے رہی ہوں تو اس کے مطالق مجھے کچھ بتائیے گا کہ اس میں کیا غزائیں کھانے چاہیے اور مطلب بھی اس کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں میں ڈاکٹر ہومہ ان کے سوال کا جواب آپ سے پوچھتا ہوں جی مینو پاس جب مہواری کا عمل ختم ہو جاتا ہے خواتین میں جو پچاس سے پچپن سال کے درمیان یوزیلی ہوتا ہے اس میں اس سے مینو پاس سے کوئی نقصان نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ مینو پاس جب پیریڈز آتے رہیں گے تو آپ پروٹیکٹڈ ہیں اور بعد میں آپ کو کینسر ہو سکتا ہے وہ ایج ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ہر قسم کا جو کینسر ہے اس کا چانس بڑھتا جائے گا بلکہ اس حوالے سے ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ بہت سی عورتیں جب ان کو مینو پاس ہوتا ہے تو ان کو گائنیکالیجسٹ کسی وجہ سے یا وہ خود چاہتی ہیں کہ ان کو ایچ آر ٹی یا ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی دیں تو ہارمون ریپلیسمنٹ تھیرپی جو ہے اس میں وہ عمل جو ہے آرٹیفیشلی لمبا کیا جاتا ہے اور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ڈبل کر دیتا ہے چانس آپ کا بریسٹ کینسر کرنے کا کوئی ایسی خاتون جس کو مینو پاس ہو گیا اڈلی ہو گیا اگر اس کی فیملی ہسٹری ہے یا اور رسک فیکٹرز ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے یہ دوائیاں لینی چاہیں جو ایک رسک فیکٹر ہے کہ جن لوگوں کو ماہ واری چھوٹی عمر میں شروع ہوتی ہے اور لیٹ مینو پاس ہوتا ہے ان کو زیادہ جانس ہے رزا صاحب آپ ایک دوسری کٹیگری بتا رہے تھے ایک تو پہلی کٹیگری دوسری کٹیگری جو کہ بڑی سخص ضروری ہے اور جس کی انفورشنٹلی یہاں پہ کافی فقدان ہے وہ ہے سکریننگ کا عمل سکریننگ ہے وہ بسیکلی ایسی پاپولیشن میں ہم کرتے ہیں یہ ایسی خواتین کے لیے ہے جن کے اندر کوئی علامت نہیں ہے کسی چیز کی جو ایپسیوٹلی ادھر وائز آر موسٹلی نارمل فرم بریس ڈیزیز پوائنٹ افیو لیکن ان کو ہم بیکوز جس رہا ہما نے بتایا کہ جس طرح جس طرح عمر بڑھتی ہے اس اس طرح کینسر کے آنے کا بھی عمل زیادہ اس کی توقع کی جا سکتی ہے اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے مختلف ملکوں کے اندر جس میں یو ایس ہے کینیڈا ہے یوکے ہے وہاں پہ ویریس رجیمز ہیں کینسر سکریننگ پروگرمز کی دیپینڈنگ اپون دیئر اپیڈیمیلوجیکل ایویویشنز یہ بات صحیح ہے آپ کی یہ سکریننگ جو ہے میں چونکہ وقت اب ہمارا ختم ہو رہا ہے پروگرام کا اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو صاحب اقتدار ہیں ہمارے ایوانوں تک ہم اپنی آواز پوچھائیں اور عوام کی آواز بھی پوچھائیں اور جو ہمارے آئے ہوئے مہمان ہیں وہ بھی کوئی رکومنڈیشن دیں سکریننگ کے بارے میں ڈاکٹر ہما مجید آپ کیا کہیں گی سکریننگ پروگرام بلکل نہیں ہے لیکن سکریننگ میں ایک تو یہ ہے کہ بیس سال کی عمر سے ہر لڑکی جو ہے اس کو ہر مہینے اپنا ایگزیمنیشن اپنا خود مہینہ کرنے کی عادت ہمارا ٹائم ختم ہو چکے ہم پھر آپ کو تکلیف دیں گے ہما مجید آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ بہت ضروری ہے کہ ایک اپنی چھاتی میں کسی قسم کی غیر معمولی تبدیلی اگر آپ کے مشاہدے میں آتی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہم آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ آپ کا بہت شکریہ